اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارا جو سبق تھا وہ تھا سورہ الناس کی شروع کی تین آیتیں اور آج سورہ الناس کی آخیر کی تین آیتوں پر اسی طرح گفتگو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الہ الناس من شر الوسواس الخرناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنة والناس اس کے باقاعدہ تلاوت کل شیخ شیخ عصر عرفات صاحب کر چکے تھے تجوید کی ساتھ کل ہماری بات ہوئی تھی قل اعوذ برب الناس کے قل کی طرح آپ کیسے کہیں گے قل قم قل اشرب اضحب ایتی اور اسی طریقے سے سے اور کیسے سلے استعمال کریں گے اور اسی طریقے سے اعوذ میں اعوذ اعوذ ارجع اضحب امشی آکل اشرب اس طرح سے آپ کیسے بنائیں گے دے رب الناس میں رب الناس قائد الناس مالک الناس سید الناس خیر الناس اور اسی طریقے سے آپ اس سے کیسے سلے بنائیں گے ناس کو تبدیل کر کے آپ جب کہیں گے رب الناس رب الملائکہ رب الروح رب القوم مالک القوم سید القوم اس طرح کیسے بنائیں گے پھر مالک الناس میں مالک الناس سلطان الناس امراتور الناس اور پھر الہ الناس میں معبود الناس اور اس طریقے سے آپ اس میں یا مزافلے تبدیل کریں یا مزافلے اور اپنے لئے چھوٹے چھوٹے جملے بناتے چلے جائیں من شر الوسواس الخنیس من یہ حروف جارہ میں سے ہے اس کے معنی ہے سے اور یہ کبھی بیان کیلئے یہ آتا ہے کچھ چیز کو بیان کرنے کے لئے سے کے معنی میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح اور لوگ بہت زیادہ پیدا فرمائے تو یہاں کہا جاتا ہے اکثر اللہ من امثالکم یعنی اکثر اللہ امثالکم اللہ تمہارے جیسو کو اور کو زیادہ کر دے اور من امثالکن میں من تبعیزیہ بھی یعنی بعض آپ کے امثال میں سے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور شر شر کے معنی ہے برائی شر کے معنی ہے جو خیر کے بدلے مقابلے میں ہیں خیر کے اپوزٹ ہے ایک خیرے اور ایک شر ہے ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو یہ شر اور خیر کا جمعارکہ ہے بھی یہ چلتا رہے گا تو کہتے ہیں ایک شر ایک خیر تو شر کے جماعت یہ شرور اور پھر شر کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے من شر الوسواس آپ کہہ سکتے ہیں کہ من مصیبت الوسواس من بلاء الوسواس من مشکلت الوسواس شر کی جگہ پہ آپ کوئی بھی اسی طرح کا مترادف لفظ لے کر آئے اور اس کو استعمال کرتے جائیں شر الناس بھی کہتے ہیں خیر الناس بھی کہتے ہیں لوگوں میں سب سے بہترین خیر الناس اور لوگوں میں سب سے بدترین شر الناس شر القوم شر الطلاب شر دول شر الاقوام شر الخطت بہت بری ترین پالیسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شر الخطت شر الاستراتیجیات کوئی سٹراتیجی ایسی ہے جو بہت بری ہے تو شر الاستراتیجیات شر تکنیک شر الطعام شر الحیوانات شر الورا شر الانسان بدترین انسان کون ہے تو اس کے لئے آپ یہ شر کا لفظ اس کے مقابلے میں جب آپ کہیں گے خیر الناس خیر الطعام خیر الکلام اور خیر الورا اور خیر الحیوانات خیر الاشجار خیر الاماکن خیر دول خیر الاقوام خیر القبائل خیر الرجال خیر النساء خیر الطلاب خیر المدارس یعنی خیر المدارس ہے نا حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالہندری صاحب وہاں کے محتمی مشیخ الحدیث اور اسی کی بنیاد پر وہ افاق کے ناظرے میں علا بھی ہیں وہ خیر المدارس ہے خیر المدارس خیر الجامعات اور خیر المناحج بہترین نساب تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں قرآن کریم بھی آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا ترجمہ بھی آتا جائے گا اور ساتھ ساتھ تکلم کا بھی کہا جائے گا اب آپ کہہ لیجئے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں کہ وہی ہے خیر الكتب القرآن کتابوں میں بہترین کون سی کتاب ہے قرآن کریم خیر الناس لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں آتا ہے خیر الناس بانی انفعال الناس لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کیلئے نافع ہو مفید ترین اور شر الناس لوگوں میں بدترین کون ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں الكافر کافر یا شر الناس لوگوں میں بدترین کون ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فرعون آپ کہہ سکتے ہیں ابو جہل آپ کہہ سکتے ہیں شر الناس آپ کہہ سکتے ہیں کہ منکر القرآن یا شر الناس شر الدول الاستعماریہ دو ملکوں میں کون سے برا ملک ہے جو استعمار شر الحکام ظالم جو ظالم ہیں وہ بہت برے حکام ہیں شر الطلاب الغائب عن الدرس بدترین طالب کون ہیں جو کلاس میں پابندی سے نہیں آتا ہے غائب رہتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے یا اپنے مقاصد میں وہ مخلص نہیں ہیں تو شر الطلاب السیء سیء الاخلاق یا الغیر المعاظب اللذی لا یعاظب تو اشتراب کہہ سکتے ہیں الوسواس یہ سیغہ مبالغہ ہے اور الخناس یہ بھی سیغہ مبالغہ ہے بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا مختلف پیچیدہ اور گڑ بڑا متردد خیالات پیدا کرنے والا دلوں میں سینوں میں کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی نظریہ ہے آپ کوئی ایمان ہے آپ کسی کو مانتے ہیں آپ قرآن و حجیز کو مانتے ہیں آپ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے دل میں یا آپ کا روز آخرت پر ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے ملائک پر ایمان ہے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے روز آخرت پر ایمان ہے تقدیر پر ایمان ہے باعث پر ایمان ہے وہ آپ کو پھشلاتا رہتا ہے متضبزب کرتا رہتا ہے متردد کرتا رہتا ہے خیالات ڈالتا رہتا ہے نماز میں وہ خیالات ڈالتا رہتا ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے عبادات میں قرآن کریم پڑھنے میں پڑھانے میں روزے میں مختلف حوالوں سے آپ کو وسوسے ڈالتا ہے یہ وسوسے ڈالنے والا یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں لفظ میں نے شیطان نہیں کہا شیطان کی سراحت نہیں کی گئی کیوں اس لیے کہ اس کے بعد شیطان ایک خاص مخلوق ہے شیطان ابلیس یہ ایک مخلوق کا نام ہے جیسے انسان ایک مخلوق کا نام ہے اور یہاں شیطان سے یہ شیطانی کرنے والا وسوسے ڈالنے والا یہ صرف شیطانوں میں نہیں ہوتا یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ جنات میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے لفظ استعمال کیا گیا اکثر لوگ ترجمہ بولتے ہیں ترجمہ نہیں ہے لفظ ترجمہ اور جب آپ کہتے ہیں میں نے آپ کا ترجمہ کیا یا میں نے فلا کتاب کا ترجمہ کیا آپ کہیں گے ترجمتو ہمارے لوگ کہتے ہیں ترجمتو ترجمتو نہیں ترجمتو ایسے منطق کے کتابوں میں بعض مرتبہ آتا ہے کہ یہ قضیہ اور یہ قیاس کی دونوں سغرہ کبرا ملا کر یہ یہ نتیجہ دیتے ہیں یہ قیاس کی تعریف ہے کہ جب آپ سغرہ کبرا مان لیتے ہیں تو ان سے آپ کا ایک نتیجہ بھی ماننا پڑے گا جب وہ قضیہ سغرہ کبرا مخالف کے پاس بھی مسلم ہوں مخالف بھی مانتا ہوں اگلا بھی مانتا ہوں کہ ہاں یہ بات ہے تو ایسی صورت میں اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کیلئے ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ینتیجو اور ہم کہتے ہیں ینتجو ینتجو نہیں ہے وہ ہے ینتیجو انتجا ینتیجو انتاجن تو ہمیں الفاظ کو صحیح پڑنا پڑے گا تو انتجا ینتیجو انتاجن اور اسی طریقے سے یہاں ہے ترجمہ یو ترجمو ترجمتن وسوسہ یو وسوسو وسوستن باترہ یو باترو باترہتن سلسلہ یو سلسل سلسلتن اور پھر وہاں قرآن میں سلسلہ ہے وہ زنجیر کو کہتے ہیں ایک مصدر ہے سلسلہ اور ایک ہے کسی چیز کا نام ہونا وہ سلسلہ فی سلسلتن ذرعوہا سبعو نظراعا فسلکو وہ زنجیر وہ ایک نوع کا نام ہے ایک شے کا نام ہے تو اس میں اور اس میں فرق ہے بہرحال وسوسہ کا معنی ہے دل میں وسوسہ ڈالنا وسوسہ دل میں ترددات ڈالنا پراغندہ خیالات ڈالنا یہ سیغہ مبالغہ ہے من شر الوسوس الخنس من شر الشیطان انناس یہ بھی آپ کہتے ہیں آپ جب اپنی لئے عربی بنا رہے ہیں اور من شر جبار انناس اور من شر خدار انناس غشاش انناس غشاش کہتے ہیں جو ملاوٹ کرتا رہتا ہے جو دھوکہ دیتا رہتا ہے فراٹ کرتا رہتا ہے من شر فاسد الناس من شر فاسدین من شر غشاشین من شر خداعین المخادعین المنافقین من شر المنافقین من شر کفار من شر شرطہ من شر بولیس اور من شر مخابرات انٹلیجنس ایداروں کے شرسی جو دعا مانگنی چاہیے من شر مخابرات من شر بولیس من شر شرطہ اور من شر مدیر بعض مرتبہ مدیر جو ہوتا ہے وہ بھی آدمی کو پٹھا دیتا ہے یا من شر اساتذہ من شر طلبہ کسی کی بھی شر سے کسی کی بھی شر سے آپ پناہ مانگ سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے سیغہ بناتے جائیں من شر الوسواس اس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے انسانوں والا چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بات میں اچھائی ظاہر کر کے خباست کو چھپاتا ہے یہ چغلخور ہوتے ہیں یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ جو آپ کو اپنے نظریے سے ادھر ادھر کرتے ہیں یہ بات ایسی چکنی چپڑی کر دیتے ہیں ایسے مٹھی بات کر دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیر کے بات وہ آپ کی شرکی ہوتی ہے وہ آپ کے لئے نقصان دے ہوتی ہے تو اس لئے وہ بھی خناس میں سے آگیا خناس کا اصل معنی ہے الجوار الخنس الجوار الکنس خنس خانس کی جو ہے چھپنے والے وہ تارے جو دن کو چھپ جاتے ہیں اس لئے ان کو خنس کہتے ہیں وہ ایک اور صورت میں اسی پارے کے میں آیا ہے خنس اور کنس تو خنس خانس کی جمع ہے یا خناس مبالجہ کا سکھا ہے خناس کے معنی ہے چھپنے والا چھپ کر حملہ کرنے والا الوسواس الخناس وہ شیطان یا وہ انسان یا آپ کا دوست یا آپ کا مخالف کوئی بھی ہو لیکن وہ وسوسے ڈالتا ہے آپ کو فسلاتا ہے آپ کے نظریات سے اپنے ملک سے محبت سے یا اپنے ادارے اور اپنے نظریہ کے محبت سے وہ آپ کو گڑھ بڑھ کرتا رہتا ہے اور وہ اس خباست میں لگا رہتا ہے اور وہ طریقے سے کرتا ہے اس کے اپنے ایک حکمتی عملی ہوتی ہے اس حکمتی عملی کو سمجھنا چاہیے تو وہ خنس بھی ہوتا ہے وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے تو من شرل وسوس الخنس آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی پناہ میں ملک الناس کی پناہ میں الہی الناس کی پناہ میں کس چیز سے چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کی شر سے چھپ کر جو خوب چھپ کر خنس مبالغہ کر سکتا ہے خوب چھپ کر اچھی طرح چھپ کر وسوسے ڈالنے کے کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے شر پیلاتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے الَّذِي وَسْوِسُ فِي صدور الناس الَّذِي جو وسوسے ڈالتا ہے فِي صدور الناس لوگوں کے سینوں میں الَّذِي وہ اور الَّذِي وہ ایک عورت اور الَّذِي وہ مرد اور الَّذَيْنِ وہ دو اور الَّذِينا وہ سب الَّذِينا الَّذِينا یا آئیو الَّذِينا قرآنِ کریم میں بہت ہے وہ لوگ اور الَّائِ یا الَّا تی وہ خواتین وہ الَّذِي وہ یا جو جو بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو جو لوگ جو مرد جو خواتین الَّذِي آپ کہتے ہیں انتخب تو میں نے منتخب کیا انتخابات آ رہے ہیں نا میں نے منتخب کیا انتخب تو الَّذِي وہ یا انتخبت الَّذِي جس کو الَّذِي منتخب تو میں نے منتخب کیا الَّذِي اُحِبُّهُ جس کو میں پسند کرتا ہوں جو میں پسند کرتا ہوں اس کو میں نے منتخب کیا اس کو میں نے ووٹ دیا ووٹ دینے کو انتخب تو بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوواتو سوواتا يُسوویتو تسویتا ووٹ دینے تسویت کہتے ہیں ووٹنگ کو تصویت سوات کے ساتھ اللہ دی یوسویسو دو ہے تو یوسویسا نہیں جمع ہے یوسویسو نا یہ مزارے ہیں ماضی ہے تو وسوسا مونس ہے تو وسوسو تو وسوسا نہیں یوسویس نا اور واحد ہے میں وسوسا کرتا ہوں ہم سب وسوسا کرتے ہیں تو نوسوسو یعنی ہم وسوسے ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سی کے بناتے جائیں اور پھر آپ کہیں گے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں بھی وسوس بنوں میں وسوس اور خناس بنوں اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتوں کوئی کہتا ہے آپ کو کر رہے ہیں لوگ خراب کر رہے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں وسوسے ڈالنے والا بنوں نہیں میں ایسا نہیں ہوں اللذی یو وسوسو فی صدور الناس فی صدور الناس صدور صدر ان کی جمع ہے صدر کے معنی ہے سینہ آپ کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللذی یو وسوسو فی صدور الناس اللذی یو وسوسو فی قلوب الناس اللذی یو وسوسو فی افعدت الناس اللذی یو وسوسو فی ادمغت الناس ان لوگوں کے دماغوں میں ادمغت دماغ کی جمع ہے یا عربی کے لفظے امخاخ مخن کے جمعہ یہ بھی دماغ کو کہتے ہیں مغز کو کہتے ہیں جو لوگوں کے مغزوں میں دماغوں میں جو رؤوس سرو میں اللہ وصوصو فی افکار ناس اللہ وصوصو فی اقوال ناس اللہ وصوصو فی نظریات ناس اللہ وصوصو فی عقائد ناس اللہ وصوصو فی مناہج ناس لوگوں کے منحج میں لوگوں کے طریقہ کار میں لوگوں کے نساب میں اللہ ذی عوصبیسو فی طرق الناس لوگوں کے راستوں میں یعنی لوگوں کے طریقہائی کار میں اللہ ذی عوصبیسو فی استراتیجیات الناس لوگوں کے حکمتی عملیوں میں استراتیجیز میں اللہ ذی عوصبیسو فی افعدت الناس افعدہ فعاد کی جمعہ فعاد کہتے ہیں دل دل کو فعاد بھی کہتا ہے یوں کہ لے یا دل کا وہ حصہ جہاں جہاں سوچ بنتی ہے اور پھر وہ تھوڑے سے پختہ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فعاد پھر اس سے جا کر دماغ میں اس پر کام سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں اس پر کام ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ نظریہ بنتا ہے یہ ایک لمبی بیس ہے اور سائنسی بھی ہے تو فی افعیدت الناس لوگوں کے جگروں میں لوگوں کے دلوں میں فی نفوس الناس فی انفوس الناس تو اس طرح اسی جگہ بنتے چلا جائیں گے اور بہت آسانی سے بنتے چلا جائیں گے آپ گھر میں بات کریں کسی سے کریں تو اسی طریقے سے اللہ دی وصویسو فی صدور الناس اللہ دی وصویسو فی صدور الناس فی صدور الناس صدور بھی ہو گیا وصویسا بھی ہو گیا اللہ دی وصویسو کے لئے آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں اللہ دی یوزلزلو افکار الناس یو وصویسو کے بجائے اللہ دی یرددو یوزبزبو اور یوخربو اور یفسیدو یوفتکو اور اسی طریقے سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعفیرو اور یکدیرو افکار الناس قلوب الناس صدور الناس یہ سب کہہ سکتے ہیں یہ یوسفیسو کے مترادفات آ جائیں گے اس طرح آپ سی گئے بناتے چلے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کو مزید گویا الفاظ ملتے چلے جائیں گے آپ الفاظ بھی ملیں گے اس سے آپ جملے بھی ملائیں گے فی صدور الناس فی صدور الطلاب فی صدور النساء فی صدور الاؤلاد فی صدور الابنا فی صدور البنات فی قلوب البنات اور فی بیوت البنات فی بیوت المشایخ فی بیوت عامت الناس فی بیوت عامت الناس اس طریقے سے آپ بنائیں گے اور یہ کون ہو سکتے ہیں کن لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں یہ جو وسواس ہوتے ہیں اور خناس ہوتے ہیں من الجنت والناس جنہ یہ جنوں کو کہتے ہیں جنات من الجنت والناس من الجنت والناس کہہ سکتے ہیں من الجنی والناس کہہ سکتے ہیں من الجنی والاناسی کہہ سکتے ہیں جن اور انسانوں میں سے لوگوں میں سے یہ جنت ہے جنہ اور ایک ہے اجنت جنین تے جنین وہ جنین کی جمع جنین کہتے ہیں پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں جنین پیٹ میں بچہ محمول حمل جس کو کہتے ہیں وہ بچہ اس کو جنین کہتے ہیں اس کی جمع اور یہ جنن کی جمع ہے جنن اور یہ جنن یہ جن سے اس میں ایک دو سب شامل ہیں جیسے انسان ایک کو بھی انسان کہتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کو بھی انسان کہتے ہیں ناس خود جمع ہیں ناس ایک فرد کو نہیں کہہ سکتے ہیں ناس یہ انسانوں کے مجموعے کو اور بہت بڑی جماعتوں کو کہا جاتا ہے افرادوں کو یعنی بہت زیادہ ہوں اور ایک جنن ہے اور ایک فلمہ جنن علیہ لیل رعا کو کبا جنن کا لفظ قرآن کریم میں ہے وہ جنن یا جنن سوئے اس کے معنی ہے دھام دینا اور دھام جانا کسی چیز کا آ جانا مجنون کو اس لئے مجنون کہتے ہیں کہ وہ مستور ہوتا ہے اس کے عقل پر پردہ آ جاتا ہے جن کے معنی ہے جو نظر نہ آئے تو اس کے عقل غائب ہو جاتی ہے اس کے عقل ہوش حواس اور اس کی سمجھداری وہ پردے میں آ جاتی ہے اس کے اوپر پردے ڈال جاتے ہیں اس لئے اس کو کہتے ہیں جن و مجنون اور جن کو جانن بھی کہتے ہیں جان وَخَلَقَلْ جَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارِ جان جان بھی جن کو کہتے ہیں جان جنت جنن اور ایک ہے جنت جنت کہتے ہیں باغ کو باغ کو بھی جنت اس لئے مناسبت سے کہتے ہیں کہ باغ کے زمین کو اس کے سر زمین کو روئے زمین کو ڈھامپا ہوتا ہے درختوں نے بھلدار درختوں نے تو اس کی زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ بھی گویا زمین مجنونہ ہو جاتی ہے زمین نظر نہیں آ رہی ہے اوپر پتے ہی پتے ہیں درخت ہی درخت ہے جیسے یہاں کالل المپور میں آپ سامنے یہاں دیکھیں بڑے بڑے درخت ہیں ماشاءاللہ تو ان درختوں کی زیادت کوئی وجہ سے جھن کی وجہ سے زمین نظر نہیں آتی اس لئے اس کو کہتا ہے جنت اور ایک ہے جنت حدیث میں آتا ہے کہ سیام جنت ہے جنت کے معنی ہے ڈھال ڈھال بھی یہ کر دیتا ہے آپ کو چھپا دیتا ہے جب وہاں سے تیر آتا ہے تو آپ ڈھال کے پیچھے ڈھال آت میں ہوتا ہے بلکہ یوں پکڑتے ہیں وہ تو وہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اس لئے اس کو جنت کہتا ہے تو ایک جنت 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 عربی میں ملکن 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 برن 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 دیکھیں ایک لفظ سے بہت سارا الفاظ آتا ہے من الجنت والناس ناس کا کوئی واحد نہیں ہے اس کی جمع اناسی بھی آتی ہے انس انس ناس کے معنی میں انس انسان کا مخفف ہے اگر انسان کو آپ مختصر پڑھیں تو انس ان بولیں اور جب اس کو پورا پڑھیں تو انسان ان بولیں اور انسن اور انسان اس کی جمع جو ہے اناسی آتی ہے اور ناس جمع ہے اور اس کو من غیر لفظی ہی جوابی کہتا ہے ناس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور مراد یہاں جن سے ابلیس بھی ہو سکتا ہے من الابالست والشیاطین والناس و عامت الناس و عامت المخلوقات و عامت البشر من الجنت والناس اے من الشیاطین والبشر ناس کا منا ہے بشر انسان تو اس طریقے سے آپ سکھیں بنتے چلے جائیں بناتے چلے جائیں اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ آپ مختصر بتایا کریں اسی لیے اس پر اکتفا کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ و تعالی سورہ فلق پر آئیں گے آخر سے چھوٹی چھوٹی سورتیں لیتے جائیں گے اور یہ درست نمبروار ہوں گے آج کا درست درست نمبر دو ہے آسان درست قرآن معاربی تکلم و لغات اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم میں مہارت نصیب فرمائے بارک اللہ لنا و لکم بالقرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد ملک کریم بر روف الرحیم صدق اللہ مولانا عظیم صدق اللہ تعالی اللہ خیر برحمتک آپ کچھ کہنا چاہئے کہ شیئر کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج ہمارے استاد محترم نے ہمیں بہت بہترین اور آسان طریقے سے درست قرآن کریم دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لئے علمائی کرام کے لئے اور عامت الناس کے لئے جتنے ہمارے دو سحباب ہیں دنیا بر کے اندر رہ رہے ہیں وہ اس درست سے استفادہ لے سکتے ہیں اور کیونکہ اس میں دو سے تین فوائد ہمیں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ درست قرآن دوسرا یہ کہ لغات تکلم ہم عربی کو سمجھنے میں بہت ہی ہمیں اس سے جو ہے وہ آسانی مل جاتی ہے کہ عربی زبان کتنی آسان ہے اسی طرح سواب تو اپنے جگہ ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس درست قرآن کریم کو سنیں اور پھر یہ آگے شیئر کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے اپنے اچھے اچھی رائے ہمیں دے ہمارے استاذ محترم ہمارے شیخ عمرد بھی میرے ڈاٹ صاحب روز انشاءاللہ روزانہ اسی وقت درست فرما دیا کریں گے آپ سب سب احباب سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس درست قرآن کریم کو سنیں بھی آگے شیئر بھی کیجئے اور دوستوں سے بھی یہ آپ شیئر کیجئے کہ اسی طرح درست ہوتا ہے میرے خیال سے اس قسم کے دروس ہمیں بہت کم دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں ہم سب اس سے مستفید اور مستفید ہو اور یہ ہمارے لئے باعث نجات اور باعث علم اور عمل بن جائے وآخر دعوارہ الحمدلہ شکریہ